سی ایم رگوہر داس جمشت پور میں ہیں چناف پانچ چڑھ میں کرا جانے کے فیصلے پر ببخش کے سوالوں کا سی ایم نے جواب دیا اور اسے حت اوشہ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ ہمارے صحیح ہوگی شہنواز اختر بھی جمشت پور میں ہیں اور سی ایم سے انہوں نے بات چیت کی راچی میں رگوہر داس جی کچھ اور ہوتے ہیں جمشت پور میں کچھ اور کیوں ہوتے ہیں دیکھیں جمشت پور میرا پریوار ہے جمشت پور پورا اور ایک پریوار کے تحت ایک جو گھر کا مکھیہ کا بیوار ہونی چاہیے وہی بیوار میں جمشت پور کی جنتہ جمشت پور کی کار کرتا سے اسی طرح کا بیوار رہتا ہوں میں یہاں ایک سامانیہ جو ناغریک کومن مین سی ایم کا مطلب چیپ مینسٹر بھی ہوتا ہے سی ایم مطلب کومن مین تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کومن مین کی جندگی جیو اور صرف خاص نہیں سب سے ایک سامان بیوار میرے نظر میں نہ کوئی خاص ہے نہ عام سب لوگ عام تو عام جنتہ کے تحت ایک کومن مین اسی طرح بیوار یہ میری شروع سے رہی ہے اپنے چھتر میں ہو چاہے راج کے کسی چھتر میں آپ دیکھتا ہوں گا میں کومن مین کی جندگی جیتا ہوں لیکن سر کہیں کہیں آپ کی ڈانٹ پھٹکار کو بھی لوگ مددہ بنا لیتے ہیں وہ صاحب کو کن کن باتوں پر آتا ہے کس کن کمیوں کو دیکھ کے آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں چاہے وہ سنگٹھان ہو چاہے سرکار میں اگر کوئی ادھیکاری جیمہ داری لی ہے تو جیمہ داری کو پورا نہیں کرتی ہے تو سبھاوک ہے کہ وہ ڈانٹ پانے کا ادھیکار ہے اس کو کیونکہ سرکار میں اگر ادھیکاری ہمارے بیٹھے ہیں تو ان کی جیمہ داری ہے جنتہ کی سیوہ کرنا ہے اگر پارٹی کے ہمارے کار کرتا تو پارٹی کی کار کرتا کی جیمہ داری ہے کہ پارٹی کے جنہ دار کو بڑھانا لوگوں سے ادھیک سے ادھیک سموات کر کے کین سرکار راج سرکار کی لبدی کو بتانا ساتھ ساتھ پارٹی کی آئیڈولوجی جو پارٹی کی بیچار دارہ وہ بھی ہماری جن جن تک جائے یہ کام ہمارے کار کرتا نیرنتر نیسوارت اتھا کٹھین پریشرم سے ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا کر رہے ہیں جس کے کارانی آج دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی آدھنی پردھان منتری مہودی جی کے نیتیت میں اور کسل سنگٹھن کرتا اپنے گری منتری آدھنی امیسا جی کے ہمارے کار کرتا کام کر رہے ہیں سر یہی وہ زمین ہے جہاں آپ نے بلکل سامان نے بچوں کی طرح بورے پر بیٹھ کے پڑھائی کی ہے کئی بار ہم نے آپ کو سبحاؤں میں ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے سنا ہے ایک پانچ سال آپ پورے ہو گئے کارکال آپ نے پورا کر لیا اور ہماری شب کامنا ہے اور دوسرے کارکال میں بھی ضرور آئیں گے آپ تو کیا کیا چیزیں باقی رہ گئی ہیں بہت کچھ آپ نے کیا ہے باقی کیا کیا چیز رہ گئی ہیں جو اگلے بار کرنا چاہے دیکھیں دیش میں جھارکنڈ ایک اپار سمبھاؤنوں سے بھرا پردیش ہے اس دیش کے پاس جتنی پراکرتک سنسادن ہے جتنے سیدھے سادھے بھولے بھالے جھارکنڈ واسی ہیں بھو سمپدہ ہمارے پاس کوئی کارن نہیں کہ جھارکن میں بے روزگاری رہے جھارکن میں گریبی رہے اور ہماری سرکار اس دیشہ میں ان پانچ برس میں یہ جو امیر راج کی گود میں جو گریبی ہے جو بے روزگاری ہے جو گریب ہمارا ابھاؤ کی جندگی جی رہا ہے اس کی جندگی میں بدلاؤں کیسے آئے اس دیشتکون سے ہم نے سرکار بننے کے سانتھی سب سے پہلی نیتیاں بنائی اور راج میں آج اٹھارا نیتیاں ہماری کام کر رہی ہے جس کے کاران کافی چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہو فود پروسسنگ سیکٹر میں ہو اوٹوموبائل سیکٹر میں ہو ٹوریزم سیکٹر میں ہو کافی نیویسک جھارکن میں نیویس کر رہے ہیں اور اپنے اس جھارکن کے بے روزگار جو نو جوان نویتیاں بھلے وہ گریب کا بیٹا بیٹی پڑھائی نہیں پڑھ پائی ہے پچوی پاس ہے چھٹوی پاس ہے لیکن بھگوان نے اسے بھی بودھ دی دیا اس کے ہاتھ میں ہونر دے کر اسے سوہ روزگار سے جوڑنا روزگار اپلپت کرانا ہے یہ ہماری سرکار کی پراتھ مکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہزاروں لوگ کو ٹیکسٹائل سیکٹر میں پھوٹ پرسیسنگ سیکٹر میں اوٹو آوائل سیکٹر میں روزگار دینے کا کام ہماری سرکار کر رہے ہیں اسی طرح اس راج میں جو مہلا سکتی ہے یہ جو ناری سکتی ہے یہ جب تک آگے نہیں بڑھے گی یہ جھارکن آگے نہیں بڑھے گی تو ناری سکتی بھی آرثیک روپ سے سسکتی کرنو جہاں دوہجار چودہ میں ماتر تیرالیس ہجار سوم ساہتہ سمو گروپ تھی ہم نے سرکار بننے کے ساتھی ہر گاؤں میں سکھی منڈل گھٹن کرنے کا کام کہ آج دو لاکھ سترہ ہجار سکھی منڈل ہمارے راج میں سرکار اور بینگ سے لیکیج کر ان کو آرثیک انودان دے کر وہاں سوار روزگار کر کے آرثیک روپ سے سسکتی کرنو اسی طرح کل سے پانسو کور روپی کا پہلے اٹھارہ برسے دلی کا ٹھیکے دار ایو پیے کا ٹھیکے دار ریڈی ٹو ایٹ میں پیسے لے جاتے تھے اور ردی ہمارا پوشتی کار بچوں کو دیتے تھے یہ ہم نے ٹھیکا پٹا بند کیا اور یہ سکھی منڈل کی بہنوں کو ریڈی ٹو ایٹ جو کل ایک نومبر سے چائباسا کے سب سے اگرواد چھت آپ کے کھوٹ پانی پرکھنڈ سے میں نے بہنوں کو دے کر شروعات کی اب یہ پانسو کور روپے کا ادھوگ جو ریڈی ٹو ایٹ ہے یہ ہماری جھارکھنڈ کی ہر پرکھنڈ میں ہماری بہنیں اور اس میں لگ بھک چالیس ہجار سکھی منڈل کو روزگار دینے کا کام کر رہے ہیں اس طرح چھوٹی چھوٹی یوجنہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ بینج دیکس میں میں نے بھالو بہسا ہرزین اسکول میں بورا لے کے پڑھا تھا مک منتری بننے کے بعد میں نے اسکول بیبھاگ کا ریبو کی تو ہمارے راج میں 38 ہجار پراتھمک بیدیال ہے اب اس سرسٹھ سال کے اجادی میں کانگریسیوں لوگ نے ماتر ساڑھے تین ہجار میں ہی بینج دیکس تھا سرکاری اسکول میں کس کے بچے جاتے ہیں اور ہم نے تائے کی کہ سارے بینج دیکس سرکاری اسکول میں گریب کا بچہ بھی سوہیمان سے اسکول میں پڑھے اس سوچ کے ساتھ ہم نے سارے اسکول میں بینج دیکس اور وہ بینج دیکس بھی ہم نے جب بگیاپن نکالا تو گودریچ کمپنی آیا ایک بینج دیکس کا قیمت تھا 8 ہجار روپیا ہمیں لگا زیادہ ہے میں جمسیت پور آیا بھویاں ڈی میرے گھر کے پاس لکڑی ٹال ہے میں نے وہاں سے دو کارپینٹر کو بلایا ہم نے کہا یہ موڈل کتنا بھی بن جائے گا اس نے کہا 42 سو روپیا اور ہم رانچی جا کے سب ٹینڈر رد کی ہیں اور اسکول سمیتی کو میں نے پیسہ دے دیا اور اس طرح چار سو کور روپیا میں میں سارے راج میں اسکول بینج دیکس میں اگر میں گودریچ کمپنی کو دیتا تو آٹھ سو کور روپیا خرچ ہوتا چار سو کور روپیا میں نے گریب کا کھجانا پیسہ بچایا اور چار سو کور روپیا گاؤں میں رہنے والا کارپینٹر ہمارے گاؤں کے اسکول کا بینج دیکس بنانے کا کام کیا 400 کروڑ روپیا گاؤں کی ارث بیوستہ میں گھوما گاؤں کے کارپینٹر کو روزگار ملا اسی طرح چھوٹے چھوٹے کٹیر دوگ گرامو دوگ ہم گاؤں میں ہی اسطحپیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ گاؤں کے ہمارے بچے بچیاں پانچ ستھت جار سرکار کے لیے اپنے گاؤں چھوڑ کر سہر میں نارکیے جیون جینے کے لیے اس سوچ کے ساتھ ہماری سرکار تو آنے والے سمیں میں اس راج میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ چودہ برس یہ جو گڑ بندن کی ملاؤٹی سرکار بنی چودہ برس نے جھارکن کی جنتا نے اوثر کھو دیا تو یہ گڑھیں اتنے تھے ان گڑھیں بھرنے میں سمیں لگتے ہیں تو آنے والے سمیں میں یہ سکچھا اور ایڈوکیشن میری پرات مکتہ رہے گی کیونکہ ہمیں جھارکن کو ہیلڈی جھارکن بھی بنانا ہے اور سکچھت پردیش بھی بنانا ہے تو میرا دو یہ ٹارگٹ رہے ہیں آپ نے بیدھان سبھا بہت خوبصورت بنائی ہم امید کریں گے کہ بیدھان سبھا آگے کا جو پورا کا پورا چترن ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہو آپ کو بہومت ملے آپ پھر سے بہومت کی سرکار میں آئے سواست کا چھت تھوڑا نگلیکٹیڈ رہ گیا ہے مکمنتری جی میں نے کہا نا کہ سکچھا اور سواست میری پرات مکتہ میں چودہ برس میں کوئی ڈاکٹر کی بھالی نہیں ہوئی تھے ہم نے ان پانچ برس کے اندر ڈاکٹر کی بھالی کی این ایم کی بھالی کی اور انفراشٹرکچر سیکٹر کو بھی ہم سدھار کر رہے ہیں تو سکچھا اور سواست میں ابھی کافی کام کرنے کی جرورت ہے آنے والے سمیہ میں ہماری پرات مکتہ سکچھا اور سواستی رہے گی کیونکہ ہر جھارکن کے لوگ ہیلڈی رہیں گے تبھی ہیلڈی جھارکن پر رہے گی یہ ہماری سرکار کے پرات مکتہ آنے والے سمیہ میں رہے گی تو یہ تھے مکمنٹری رگوبرداز اپنے چناؤ چھتر میں ہم سے باتے کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پانچ سال میں دوسری کھچڑی سرکاروں کے گھٹے بھرنے میں ان کا سمیہ بیتا ہے اب اگر انہیں دوبارہ موقع ملتا ہے تو سواست اور شکچہ میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر کام کرے گے کیمرمن راجہ کے ساتھ میں شہنواز اختر سر میرے مہنمے بار